موسیقی روبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت ہے جانا مانا نام ہے آپ دیکھیں گے تو بالکل پہچان جائیں گے بی جی پی سے تعلق ہے ان کا سانچد ہے بی جی پی کے دلی کے پردیش آدھیکش بھی رہے ہیں اور ایکٹر بھی ہیں گائک بھی ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں منوش دیواری کی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اور میرے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں آپ کا سواگت ہے منوش دیواری میں بالکل تازہ تازہ بات کروں کیونکہ سردی کا موسم ہے لیکن جس طرح سے دلی میرے کے چناؤں کو لے کر کے جو بالکل گرما گرمی ہے آپ جو کہتی ہے کہ صاحب بی جی پی والا نہیں چاہتے کہ میر ہمارا بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے میر تو اسی کا بنے گا جس کے پاس نمبر ہوگا مارون بھائی میں آشری چکت ہوں کہ جس کے پاس نمبر ہے وہ چناؤں میں نہیں جانا چاہتا ہے ہنگامہ کر دیتا ہے دوہ سو پچاس سیتوں میں جس کے پاس ایک سو چونتیس پارسد ہے ہاں ٹھیک ہے وہ کہتے تھے میرے دو سو بیس پارسد آئیں گے دلی نے نکار دیا وہ کہتے تھے بی جی پی کو چھبیس پارسد آئیں گے ان کا جو کہنا تھا دلی چھبیس بھی نہیں ہم کو دو سو بیس میں سے جو بچا اسی میں کانگریس اور بی جی پی تھی اس کے بعد بھی ہم ایک سو چارہ ہے ایک اور پارسد مہود ہے وہ بی جی پی ان کو سپورٹ کر چکے ایک سو پانچ ہو چکے ہیں اب ایسی استحتی میں دس اگر ایلڈر مین بھی بنا دیئے تو ایک سو چار کے ایک سو چودہ ہوئے اس کے بعد بھی آپ کو تو کوئی خطرہ ہے نہیں لیکن ان کو یہ لگتا کہ بی جی پی جو ہے نا وہ ہارس ریڈنگ کرتی ہے وہ خرید فروخت میں جو ہے بہت ماہر ہے کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس کا جو ڈرہن کو ستا رہا ہے اور جس طرح سے پہلی بار جب وہ معاملہ ہوا کہ ایلڈرس مین کو جو ہے پہلے اوٹ دلائی گئی تو ان کو لگا کے معاملہ بگڑ سکتا ہے دیکھئے بی جی پی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پارسدوں کو خرید سکتی ہے تو اس کا مطلب ان کو اپنے پارسدوں پر بھروسہ نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پارسد بھکاؤں ہیں آپ کے پارسد بھکاؤں کیوں ہیں اگر آمدھی پارٹی کو لگتا ہے کہ ان کے پارسد بھکاؤں ہیں تو یہ تو گالی ہو گئی پارسدوں کے لئے دوسری چیز آپ کوڑے کے پہاڑ پر چناؤ رڑے ہیں ہم تو چاہتے نہیں کہ ہمارا میر بنے ایک لوگتانتری پرکریہ میں ہم نے کھڑا کر دیا ٹھیک ہے آپ کوڑے کا پہاڑ ہٹا کے دکھائی آپ کو چیلنج بھی رہا ہے سمسیہ کیا ہے کہ جن کو کام نہیں کرنا آتا ہے وہ جان رہے ہیں کہ ہم نے جو جو مددے اٹھائے ہیں وہ ہم کر نہیں پائیں گے اس لئے دو سال میں ہم اتنے برے ہو جائیں گے کہ دو ہزار پچیس میں بھی دلی کی جنت ہم کو ہٹا دے گی جو مجھے لگتا ہے کہ اربند کیجریوال این پارٹی وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے سامنے کوئی اربند کیجریوال کے سٹیچر کا کھڑا ہو کہ میر کھڑا ہوگا لیکن بار بار آپ کسی نئے لیڈرز کی طرف سے آپ کی طرف سے بھی یہ بات آتی رہی کہ میر تو ہم ہی بنائیں گے یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے کہا ہم نے میر کا پرتیاسی کھڑا کر دیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو وڑ دیجئے کیا ہے آپ لوگ تانترک پرکریا کی بات کر رہے ہیں لوگ تانترک پرکریا کی بات کر رہے ہیں کہ شاید دگو کا سامنے والوں کا من بدل جائے وہ اس طرف آ جائیں ہم نے کہا کہ آپ اپنے انتر من کو سنیے اور ہو سکے تو اٹھ دیجئے اتنے میں ڈر گئی ہے ہم تو کل بھی کہے تھے کہ ہم نے کونے کے پہاڑ کو ہٹانا ہے اربند کیجریوال کے تمام بجٹ روپنے کے باوجود بھی ہم نے کہیں ستر فٹ کہیں ہم نے پچپن فٹ اس کو کم کیا نیکسٹ ٹوئیئرز میں ہم کونے کے پہاڑ کو بلکل سمکت کر دینے کی تیاری میں تھے اب یہ بھی ہمارا پریاس رکے گا نہیں مروب بھائی پہلے دین ان کا کیا ایسو تھا کہ ہم ایلڈر مین کو پہلے سپت نہیں لینے دیں گے دوسرے دن پھر لینے دیا ٹھیک ہے ایسو ڈائیورٹ ہو رہا ہے اگر آپ کا وہی ایسو رہتا تو آپ دوسرے دن بھی ایلڈر مین پر بیرود کرتے دوسرے دن انہیں ایلڈر مین پر بیرود نہیں کیا کیونکہ وہ سمیدانک پرکریہ ہے اب وہ دوسرے دن یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ایلڈر مین کو بھی چناؤ میں حصہ دلائیں گے ابھی تو چناؤ سرو بھی نہیں ہوا تھا چناؤ سرو ہونے دیتے مجھے بھی ابھی نہیں بتا مطلب میں آپ کو یہ دعوے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایلڈر مین ووٹ دینے کی میئر کے چناؤں میں لیگالیٹی رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے سمیدانک پرکریہ کی جانچ ہو رہی ہے لیکن اس کے پہلے ہی یہ ہنگامہ شروع کر دیئے وہ کہتے پرمپراؤں سے ہٹ کے آپ بات کر رہے ہیں ایلڈر مین جو ہے وہ منونیت سدسی ہوتے ان کو جو ہے وہ ووٹنگ کا رائٹ نہیں ہوتا اب تو یہ تو سمیدانک پرکریہ ہے یہ تو منوز تیواری آلوین کجریواری کنی سے نہیں ہوگی چھیک ہے اب یہاں پہ تھوڑا سمیں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جب تین ایلڈی تھی تو ایلڈر مین تو دس ہی ہونے چاہیے جی اگر دو سو بہتر میں دو سو پچاس میں دس ہیں تو دو سو بہتر میں ایک بڑھ سکتا ہے چھیک ہے ایک یا دو بڑھ سکتا ہے آپ نے کتنے بڑھایا تھے آپ کو پتا ہے آم آدمی پارٹی تب کتنا بنائی تھی تیس ایلڈر مین بنائی تھی اور تیس ایلڈر مین بنانے سے جیس جس جون میں ان کے پانچے پارست جید گئے تھے بارہ جون ہے پورے دلی میں تو وہاں انہوں نے آٹھا ایلڈر مین بنا دیئے لیکن منو جی کیونکہ آپ تو پرانے نیتا ہیں اور آپ نے تمام انبھاؤ لیا ہے دلی سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی کہ ایک بجے ہم تلاش کرتے ہیں بار بار بری باقی بی جی پی کے ورس نیتاؤں سے بھی بات ہوتی ہے کہ بی جی پی کے اندر میں بھی ہے نکائے میں بھی تھی لیکن اس کے باوجود کوڑے کا پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہو گیا کہ اس کے نیچے کہیں نہ کہیں بی جی پی دب گئی اور آمادی پارٹی آگے نکل گئی کیا لگتا ہے چوک کہاں ہو گئی ہم ایک سیپٹ کر رہے ہیں لیکن جب سے ایک ایم سیڈی کا تین ایم سیڈی بن گیا میر کا رتوائی ختم ہو گیا ہم کو ہر بجٹ کے لیے مکہ منتری کے دروازے پہ کھڑا رہنا ہے پاندرہ دن ہمارے تینوں میر مکہ منتری کے دروازے پہ کھڑے رہے ٹنڈا پالا سب میں وہ اپنے گھر سے نکل کر کے باتچیت بھی نہیں کیا تھے ارون کے جریبال جی اچھا اب جب واپس اس کو ایک کر دیا گیا ہے تو سکتی بڑھ گئی ہے اب مکہ منتری کے دروازے جانے کیا شکتہ بھی نہیں ہے تو اب ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ مکہ منتری کے برابر ہی میر ہے ڈلی میں ڈلی پرون راجی نہیں ہے ڈلی یونین ٹیرٹری ہے اور یونین ٹیرٹری میں میر کئی ماملے میں مکہ منتری سے تھوڑا اوپر ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے LG کو بیچ میں مادھیم بنا کر کے سارا کنٹرول جو ہے وہ BJP اپنے انڈر میں کرنا چاہتی ہے کیوں میر تو آپ کا بن رہا ہے بنا لی جی اب جیتے ہوئے پارشت بھی آپ کو ووٹ نہیں کرتے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ڈلی میں ساتوں سیٹیں BJP کے پاس رہی 2025 میں کیا ہوگا وہ بھی شک گھر میں لیکن 2024 میں کیونکہ آپ پوروانچل سے آتے ہیں پوروانچل کی پوری بیلٹ میں اپنا نام بھی ہے کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے فضاء بدلے گی پہلے سے بہتر ہوگی جیسے کہ پی ایم نے جو ٹارگیٹ دیا اس ٹارگیٹ کو اچھیو کر لیں گا آسانی سے مجھے لگتا ہے کہ اس بار BJP اور ڈی اے کی سیٹیں بڑھیں گی پچھلی بار ہم 303 سیٹ پہ تھے اور پوری ڈی اے ملا کے ہم لدبک 350 کے آس پاس تھے اس بار ہمیں لگتا ہے کہ BJP اکیلے پارٹی ہوتے ہوئے بھی اگر چار سو ٹچ کر لے تو کسی کو آششری نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بار دس سال کے ساسن کے بعد جو جن کو ہم گریب کہتے ہیں جن کو ہم شوشد کہتے ہیں جن کو ہم پیوید کہتے تھے جن کو ہم دلیس سماج کے لوگ کہتے تھے جس کو ہم جن جاتی کہتے تھے ان سبھی لوگوں کا وشواس بھارتی جنتہ پارٹی سے اور نریندر مہدی جی سے چڑھا ہے اور اس کے کئی ایک جام پہ آنکھ بند کر کے بھی سوچیں گے اتنی بڑی سنکٹ میں سب کو ویکسین دے دینا لوگوں کو اناج فری دے دینا اور یہ نہیں چاہے وہ کھیل کا چھتر ہو اولمپک میں میڈل لانا ہو یا پھر شٹارٹ اپ شروع کرنا ہو یا چاہے 43 کروڑ لوگوں کو پہلی بار بینک سے جوڑ دینا ہو چاہے کسان کے اناج کا ملی بڑھا کر دینا ہو چاہے وہ لوگوں کے گاؤ گاؤ میں جن کے گھر میں کبھی چولے کی دھوہ سے مکتی ملنے کا سپنا بھی نہیں تھا ان کو لگ بگ گیارہ کروڑ لوگوں کو فری گیس کنیکشن دے دینا ہو تو نشیط روپ سے وہ لوگ تو یہی چاہتے تھے گئی سمیہ تک جاتیوں میں دھرموں میں باتا گیا ہے آج مسلم سماج کے لوگ بھی بھارتی جنت پارٹی سے نزدیک رکھنے لگے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ نرندر موڈی نے مانوتہ کیادھار پر کام کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے کہ پی ایم نے کام کیا اور اسی کے بھل پر چار سو پلس جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں بی جی پی کو مل پائیں گی اب یہ اور مات کروں گا کہ آخر سورنو اور برامنو کی کہی جانے لئے پارٹی کو مسلمانوں کی اور پاسماندہ بیٹھے ہیں منوج تیواری بڑی بگ باقی سے بڑی سفائی سے بات کر رہے ہیں اور بڑا اچھا پکش در رکھ 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 بلکل ایسی جیسے سداوہ جو بیٹسمن ہے وہ بیٹنگ کرتا کیا کہیں گے دوہزار چوبیس کی آپ نے بات کی پسماندہ مسلمانوں کو لے کر پچھڑوں کو لے کر بیجے پی آگے چل رہی پردھان منطری نے خاص طور سے دشار نردیش دیئے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ بولیے آپ اس نے یاترائے نکالیے ان کے قریب جائیے کیا یہ مان لیا جائے کہ اگڑوں کی مانے جانے والی پارٹی کو پچھڑوں کی یاد آگے کیونکہ دو ہزار چوبیس کی نیا ان کے بغیر پار نہیں ہوگی مروب بھائی دو ہزار پندرہ یاد کریے جب ڈریندر موڈی جی نے سری آم کہا تھا کہ گریب ہندووں میں بھی ہیں گریب مسلمانوں میں بھی ہیں آئیے ہم دونوں مل کر گریبی سے لڑتے ہیں یہ آپس انہوں نے پردان منتری کا شپت لینے کے پہلے جب سدن میں انہوں نے دونوں سدنوں کے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہماری سرکار گریبوں کو سمرپی تھے تو اس میں تو جاتی دھرم نہیں آیا تھا ویجن تو کلیر تھا اور گھوچتے سمیہ اسی سنسد کو مندر سمجھ کے متھا ٹیک دیا تھا اس سارے تو سب کو سمجھ میں آ رہے تھے لیکن چونکہ راج نیتی اتنی امری آدی تور گندی ہو گئی تھی کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ایکشن میں ایکجی کیوسن بھی ہوگا آج کے ڈیٹ میں نشیط روپ سے ہم پسماندہ مسلمانوں کو مطلب جو مسلمانوں میں جو گریب ہیں جو چھوٹے بیاباری ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو صرف برگلایا گیا بھرم دیا گیا ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور صرف اس لئے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم اوٹ ہی دے دیں گے ہم اپنے سنتوشتی کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارا بسواس ہے ایک رہیمن کبھی جی نے لکھا ہے کہ رہیمن رسری جات تے سلپر پرت نسان ہم سکراتمک لوگ ہیں آج کسی بھی طرح سے کسی مسلم پریوار میں کوئی مہلا کوئی بہن کوئی ماں یا اس ماں کا کوئی بیٹا جب سوچے گا کہ ہماری ماں کو تین طلاق سے مکتی ملی ہے بھئی الگ تو ہندو میں بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی پرکریہ ہے تو اس کو کیسے نہیں لگے گا کہ نرندر موڈی اور BJP نے ہمارے لئے صحیح کام کیا ہم سڑک بنا رہے ہیں ہندو مسلمان کا بھیدبھاو کرتی ہی نہیں ہے اس لئے ہمیں وشوا سے چل رہے ہیں ہمارے بورا سماج کے لوگوں کو سوفی سماج کے لوگوں کو جس پردان منتری کے لئے کہا گیا کہ وہ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں اس پردان منتری نرندر موڈی جی نے ایک سوفی سنت کے پیر بیچ ہوئے تھی تو ہمارے لئے نرندر موڈی جی کا بھاج پا کے لئے یہ باتیں بلکل گوڑ ہیں ہم صحیح مائنے میں سبھی دھرم ہم ہندو ہیں ہمیں ہندو دھرم پہ گرو ہیں ہم سبھی دھرم وں اور گلتی سے بھگو پہن گیا تو ہم اس کو بھائی سنو اپنا ہرہ والا پہن کرو اپنی ٹوپی لگا کرو آپ نے ہرے اور بھگوے کی بات کر دی یا بھی مووی بٹھان اس میں بھگوے کو ہی لے کے بوال ہو گیا اور بھگوے کے لے کے اتنا بوال ہو گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹر جلائے گئے بلکل سینیما گھروں کے آگے جو ہے ڈیمونسٹریشن کیے گئے کیا لگتا ہے رنگ تو سب ایک جیسے ہیں پھر ہم کیوں بٹ رہے ہیں آپ نے سپسٹتہ سے ہماری پارٹی کا بھی اور ہمارے پارٹی کے مکھیا کا بھی اب ہر جگہ باتیں چل گئیں ہم لوگ کاریکارنی کی میٹنگ میں بول رہے تھے لیکن یہاں کوئی بات چھپتی ہے نہیں آگئی ہمارا مول سوروپ یہی ہے صرف ویرود کرنے کے لیے ہم تھوڑی بولا ہے ہم اور فلم کا بیرود کرنا کیوں بولتے ہو یہ بات کس نے کہی آپ سمجھ بلکو ٹھیک بات ایسی ستتی میں میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھئے ایک لمبے سمیے کے پریشتتیوں سے جو سو کٹر لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں تو لیکن میں سب سے بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیرود اسی کا ہونا چاہیے جو صحیح میں بیرود کرنے لہے تارکیق بیرود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بیرود گلتی ہے لیکن اب پتھان فلم کے ساتھ جو ہوا میں اس کو بلکل صحیح بیرود نہیں مانتا تھا تھوڑا اچھا اس بدل گئے لو بلکل رنگ کا بیرود نہیں کر رہے جی بے شرم کیوں کہا ہم تو ہماری تو کئی بار بات چی میں ہے میں کہ آپ یہ دیکھیں بطور ایکٹر آپ تو وہ کرتے جو آپ کو ڈیریکٹر کرتا ہے کوسٹیم ڈیریکٹر نے کوسٹیم تیہ کر دیا آپ کے لیریک رائٹر نے گانے لگ دی ڈیالوگ رائٹر نے ڈیالوگ لگ دی ڈیالوگ ایکٹر آپ تو صرف ایکٹر کی بھوم ہی کام ہے دیکھئے نشیط روپ سے کسی بھی فلم کا صرف اس لیے بیرود نہیں کرنا ہے کہ میں بیرود ہی کرنا ہے پھر تو دوسروں میں ہم میں انتر کیا رہے بلکل صحیح بات یہ مان لیا جائے کہ پردھان منتری بہت دنوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں انہی کے اندر سے کوئی کہیں سے بول پڑتا ہے کبھی پرگیا تھاکور بول پڑتا تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر ویرام لگنا چاہیے انکش لگنا چاہیے تب ہی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہو پائے گا یہ تو شروع کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سر سنت رتو نے اور یہ نہیں یدا کدا ہم لوگوں کی جب اپنی میٹنگ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو نصیحت بھی دی گئی ہے اور کئی لوگوں کو پنیشمنٹ بھی دی گئی دیکھا نہیں ہوگا کیسے لوگ لائن سے کنارے کیے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ہمارا سپشٹ ماننا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی بہت جین بارسی یہ ہماری بھارت کی سنسکرتی ہے اور ان ہر سنسکرتی میں کچھ لوگ ہیں جو ویلین ہیں وہ ہر جگہ ہے ماف کریے گا بھئی بھئی جو برا لگے تو وہ تھوڑے تھوڑے ہر جگہ ہیں کم ہوں گے زیادہ ہوں گے لیکن اس کو ختم کرنے کا کام صرف اور صرف بھارت جنت پارٹی کا سر سنت رت اور ڈردن موڈی جی کر پردھان منتری پورے دیش کا پردھان منتری ہوتا راہل گاندی لگاتار بھارت یاترہ کر رہے ہیں کشمیر تک پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ساماپن کیا جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا یہ صرف کام ہم ہی کر سکتے ہیں یہ بی جی پی کا کوئی بھی نیتہ جو اس پتہ نہیں کہ اس سمیہ جو وہاں کے ال جی ہیں وہ نجانے کتنی بار ڈل لیک میں جا کر کے اچھی اچھی تصویر آتی ہیں ہمارے ویسو سمدائے کے لوگ بھی وہاں ہو کے آئے ہیں اور آج شاید راہول جی کو یہ نہیں دکھا ہوگا کہ چمو کسمیر اور کسمیر جلوہ دکھا رہے ہیں تو راہول جی کو یہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کسی نے پوچھ آوسی میں کہہ دیا سمیہ آنے دو میں 370 واپس لائیں گے ستہ کے لئے اتنا گر جا ہوگی راہول جی 370 لگانے کے کارن ایک ڈلیت کے بیٹے کو چاہے کتنی بھی پڑھائی پڑھ لیں اس کو صفائی ہی کرنی تھی اور آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں آج 370 کے ہٹنے سے پرشانی کس کو ہے پاکستان کو تو پاکستان کی پرشانی آپ کی بن جاتی ہے اور جمہ کس میر کی پرشانی آپ کی نہیں بنتی ہے دیس کی کر رہی کریں لیکن آج راہول جی جس طرح سے یاترہ کر کے آئے ہے جب آپ بتا دیں کہ اس کے پہلے کون گیا تھا اور سری نگر کے تیرنگا فہرہ کے آیا تھا آج فہرہ کے آئے نا سیلیوٹ ہے نرندر موڈی جی کو اور امیشا جی کو بھارت کی سرکار کی سوچ کو اس کا تھنکس کرنا چاہیے راہول جی کو راہول جی کیا ہے نا ایدن نکہ رات مکتہ میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو کچھ چیزوں کی تریف کرنی چاہیے جن سڑکوں سے گئے ہیں آج میں ٹرانسپورٹ ٹوریزم اور کلچر کا سٹیننگ کمیٹی ممبر ہمارو آج گھنٹیوں میں کل کیوں نہیں سوچا گیا ہم آج اگر آپ کو جمہو سے بائی روڈ جانا ہو سری نگر تو آپ کو 12 گھنٹہ لگیں گے ہم اس یاترہ کو مسکل سے ڈیڑھ سے دو سال میں ماتر چار گھنٹے کی بنا دیں گے لیکن کیا لگ راہول گاندی کی اچھی بات ہے یاترہ ہمیسا ہوتی ہے تو کچھ نیتا کو فائدہ ہوتا چرچہ میں تو ہے نرہول جی تو ان کو چرچہ میں آئے ہیں لیکن نکار آتمک چرچائیں زیادہ ہوئی جیسے ان کی یاترہ میں ملے ہوئے لوگ کون ہیں کون چلے ہاتھ پکڑے ساتھ چلے تھوڑا قدب بڑھائے کون تھے کنی کمار تھے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ان کی پہچان ہے کتنے افجل مارو گے ہر گھر سے افجل نکلے گا یہ ان کی پہچان ہے دوسرا وہ کیرل میں جاتے ہیں ہمارے دیش میں تمام عیسائی سمودائے کے لوگ ہیں ایک سے دیش بھکتیں ان کی دیش بھکتی اور پریم پردان منتری جی ویٹکن سیٹی ہو کے آئے ہیں لیکن ان کو جس چرچ کے عدی کاری سے ملنا ہے وہ جو بھارت ماں کو گالی دیتا ہے وہ جب نادپور جاتے ہیں تو ایک ایسے بیقتی سے ملتے ہیں جو ہمیشہ ہندو سادھووں کو ٹارگیٹ کرتا ہے ان کی image کو ڈاؤن کرنے کو سیز کرتا ہے ان کے ساتھ وہ لوگ ملتے ہیں جو کبھی گجرات میں بکاس کا ویروض کر رہے تھے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی آپ کی یاطرہ یہ جڑنے والی ہے یا توڑنے والی رہول کی بھارت جڑو یاطرہ سے بی جی پی کی صحت پر فرق نہیں پڑھنے والا ہمیں تو جس جس طرح کے لوگ مل کے آئے ہیں اس سے جو دیش کو پرچے ملا ہے اس سے ہماری جو ویزن ہے جو ہم بتانا چاہتنے دیش کو سمجھ میں آیا آیا اچھا کیا کہیں گے ایک بلکل فضا سی چلی ہوئی ہے عجیب دیکھیں اکھلیش جی رام اور رام چریت مانس اس کیا ستروں تو نہیں ایک سوئے وہ ہی تھا جو رام مندر کے اوپر گولیاں بھی چلوائیں تو جس نے رام مندر چاہنے والوں کو یا اس لڑائی کے لڑنے والوں کو سمجھ بجائے بات کرنے کی بجائے نیائی پرکریہ کی طرف لے جانے کی بجائے گولیاں چلوا دیا ان سے آخر اور کیا امید کی جا سکتی ہے آج جو ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اکھلیش یادو جی کو اپنے جیون کا سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے اس کا اپمان کرنے کا کسی کو عدی نہیں ہے بہت اچھی بات لیکن انہوں نے ان لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیا پہلے اخلیش یادو ایم وائی فیکٹر پہ کام کر رہے تھے اب انہوں نے دلیتوں کو پسماندہ کو جوڑ کر کے ایک نیا کیمسٹری شروع کر دیا کیا رام جی بنواس میں پیدل پیدل چلتے تاٹو پے کس پے سنگھرس کرتے ہوئے شبری کے آسرم میں پہنچتے ہیں ماتا شبری جو اسی سماج کی ہیں اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں شبری بھاو بیول ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ رام اگر رامڑ کو نہیں مارنا ہوتا تو تم میرے پاس نہیں آتے تو رام نے کہا تھا کہ رامڑ کو ہمارا لکش بڑ اپنے پیر سے چلائے ہوئے بان سے مار سکتا ہے رامڑ کو مارنے کا بہان تھا مجھے آپ کے پاس آنا تھا بہت 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 بات آپ اس کو کیوں نہیں پڑتے رام شرط مانس میں ہمارے آدرس جاتی دھرم سے اوپر ہوں گے کلام ہمارے آدرس ہیں بسم ہمارے آدرس ہیں تو ہمارے تمام لوگوں میں یہ بھی آدرس ہیں تو جو لوگ یہ جو آج کر یہ بیسیکلی کیا ہے بتاؤ آپ کو کہ یہ ہمیشہ سے ہندو دھرم کو چوٹ پہنچا میرا مانی آج میں آپ سے معروف بھائی اس انٹرویو میں بول رہا ہوں یہ اس بات کا سمرتھن مسلم سماج بھی اب نہیں کرے گا اس کو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ لوگ صرف کھیل کرتے ہیں اشوار اللہ تیروں نام اس کو سائد یہ لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن سوال یہ بھی آتا ہے کہ لگاتار بی جی پی کبھی شہر ہو کا کبھی ریلوی سٹیشن کا کبھی ائرپورٹ کا کبھی جگہ کا اب مغل گارڈن کا نام بدل دیا کیا ہم یہ سمجھ 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 ساری وراثت سب کچھ بدل جائے اور سب میں اس پہ بتاؤ ہم اتحاس کا کچھ بھی نیا نہیں بنا رہے ہم کبھی بھی ہم پراجیت راشت نہیں رہے بس ہوا کیا ہے کہ اتحاس نے کچھ ماملوں کو چھپا دیا ہے ہم چھپے ہوئے باتوں کو اُبھار کے لا رہے اور اس میں کچھ لوگوں کو اپتی ہو رہی ہے دیکھئے مغل ہمارے آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتے مغل گارڈن کا نا موڈی ادیان نہیں ہوا ہے مغل گارڈن کا نا ہم امرت کال منا رہے ہیں اور ایسے میں امرت کال میں امرت مہت سو پہ اس کو امرت ادیان کہا گیا اپنیش رہی جاتی مانو جی جو جو اتحاس بلا وجہ ہماری گلامی کو دکھاتا ہے ہم کو جن لوگوں نے گلام بنا کے بھی رکھا ڈیڑھ سو سال رکھا دو سو سال رکھا تو ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں وہ ہی دیس ہم سے پیچھے ہو رہے ہیں آج بریٹن نم سے آگے نہیں پیچھے ہو گیا تو ہم سمیں کے ساتھ اپنی شکتی جھٹا رہے ہیں اور ماروح بھائی جو بھی نام اور اتحاس بھارت کی بھارتی سنسکرتی کو ہماری گلامی کو دکھائے گا دھیرے دھیرے ہم لوگ اس پہ کام کریں گے بابا وں کا بڑا بول بالا ہے پہلے دوسرے بابا تھے اب نہیں آگے بھاگی شور بابا بھوش وانی بھی کرتے ہیں ہندو راست وہ بنا دیں گے لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں باقی جتنے بھی نیتہ آئی پردھان منتری سب تا دل وہ سب موگ درشک ہے جو یہ کچھ کریں گے وہی ہوگا اور وہی سمب ہو ہے اس میں سب سے مہت پون ہے کہ ہندو آئیڈیولوجی کو سمجھ نا ہندو آئیڈیولوجی ہندو تو ہم تو بھارت کیا یہ پورا وشو ہی مول روپ سے ہندو کی آئیڈیولوجی کو مانتا ہے میں اس لئے بولتا ہندو کی آئیڈیولوجی کہتے ہے کہ سب دھرموں کا سممان کرو سب دھرم کہتے ہیں اسلام بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے جو بدوان ہیں وہ لوگ جس پرکار سے باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت سارے بیواد آتے ہیں جو صحیح معنی میں بدوان ہے وہ اچھی بات کرتے ہیں لیکن ہم جب ہمارے یہ کہہ رہا ہے ہم ہندو راشت ہے تو اس میں سب کو وشواس میں رہنا چاہیے کہ یہاں سب کا سممان ہے پاکستان میں رہنے والا پاکستان ہی کہلے جائے گا برٹین میں رہنے والا ہندو ستان میں رہنے ہندو ہی کہلے جائے ہمارے کیا کہیں اس طریقے کی جو چیزیں لگتی ہیں دیش کا اتنا سمیں برباد ہوتا سارے لوگ سب کا دھیان وہاں چلا جاتا کیا لگتا ہے کہ کیا ہم وکاس کی باتوں کو چھوڑ کر صرف انہی باتوں پر فوکس کریں نہیں ہمیں وکاس کے باتوں پر فوکس کرنا چاہیے اور لیکن ایسے جتنے بابا لوگ ہوتے جروری نہیں کہ سب بابا کے لیے ہمیں ایک بات کہ سکتے لیکن میرا ماننا ہے کہ کوئی بات کہنے کے پہلے بھی آدھار ہونا چاہیے تو کئی لوگ آدھار ہین بھی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی بابا بہت بھیڑ تو لگ جاتا ہے کہ کسی ویسیس ادیس سے پیچھے پڑ رہے ہے مانو جی بہت ساری باتیں ہوگئی پولیٹکل باتیں بھی ہوگئی آپ کی سوریلی سی آواز اگر درشکوں کو پڑھے گی تو لگتا ہے کہ کچھ مزہ اور آ جائے گا میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گیت ہے جو میں بہت پہلے سے یاد رکھتا ہوں کہ جہاں گنگا جملا کرشن اور کا ویری بہتی جائے کیا بات ہے جہاں اتر دکشن پور اب پشم تک امرت برسائے کیا بات ہے ہاں ہاں امرت برسائے گنگا جمنی تہجیب میں بہلو ہوگا نیا صویرہ یہ بھارت دیش ہے میرا یہ بھارت دیش ہے میرا بہت شکریہ اور اس سرولی آواز کے ساتھ اس انداز کے ساتھ اور بڑی صفائی اور بے باقی سے جواب کے ساتھ اور اس وقت دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ آپ سے بات کر بہت اچھا لگا آپ جب بھی کہیں گے ہم آپ سے بات کریں گے بہت شکریہ یہ تھے منوز تیواری دیکھیں ایسے نیتاؤں کی سخت ضرورت ہے جو اپنی مریادہوں میں رہتے وے دیش کی مریادہوں کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب زندہ رہے گی تو دیش زندہ رہے گا اس کے لوگ تنطر کے لئے ضرور یہ کہ آپ اپنے مذہب کا سمان ضرور کریں لیکن دوسرے مذہب کو بھی گھٹیا یا برا نہ کہیں اگلے اپنے اپنے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھ ترین نیوز پر انڈیا دھنے بار